اسلام علیکم ویورز پچھلے ویڈیو میں ہم نے فانڈیشن کے لیے پی سی سی کی کوانڈریٹی فائنڈ کی تھی اور اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ایکسکیویشن کی کوانڈریٹی فائنڈ کی تھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم فارم ورک کی کوانڈریٹی کو فائنڈ کریں گے اس فوٹنگ کے لیے ہم پہلے فارم ورک کو ایریک کریں گے اس کے بعد اس میں اس طرح کنکریٹ وان ریشو ٹو ریشو فور پور کریں گے فارم ورک ہمارے پاس ایک ٹیمپوری سٹرکٹر ہوتا ہے جس میں ہم کنکریٹ کی پورنگ کرتے ہیں جس لیک امولڈ یہ ہمارے پاس ٹیمبر سٹیل گلاس فائبر رینفورس پلاسٹک ایٹسکرہ مٹیریل سے بنتی ہے یہ یاد رکھیں کہ فارم ورک کی کوانڈریٹی ہم ہمیشہ سکوئر میٹر اور سکوئر فوٹ میں فائنڈ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس یونٹ فیٹ انجز میں ہو تو ہم اس کو سکوئر فیٹ اور سکوئر انجز میں فائنڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یونٹ میٹر اور سنٹی میٹر میں ہو تو ہم اس کی کوانڈریٹی سکوئر میٹر اور سکوئر سنٹی میٹر میں فائنڈ کرتے ہیں تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں یہ ہمارے پاس وہی فارم ورک ہے ایف ون جس کے لئے ہم نے پی سی سی اور ایکسکیویشن کی کونٹیٹی فائنڈ کی تھی اب ہم اس کے لئے فارم ورک کی کونٹیٹی فائنڈ کریں گے تو یاد رکھیں کہ ہم فارم ورک اس ایریا میں ایریکٹ کریں گے جو ہائیلیٹڈ ایریا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس پی سی سی بیڈ ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس طرح سٹیپ چھوڑ دیں گے 150 ایم ایم کا اور یہاں پر فارم ورک کو ایریٹ کریں گے تو ہم جو ڈیمینشن لیں گے وہ یہاں سے لیں گے یہاں سے ہم فارم ورک کی ہائٹ کو لیں گے اور جو پلان ہے یہاں سے ہم فارم ورک کے لئے جو پیرامیٹر ہے وہ لیں گے تو فارم ورک کو فائنڈ کرنے کے لئے ہم یہ جو سیڈ سے اس سیڈ کے پیرامیٹر لیں گے یہ والے سیڈ یہ جو فور سیڈ ہے اس کی پریمیٹر لیں گے اور اس کو فور سے ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارے پاس یہ لنڈ آ جائے گا اور ہائٹ کے لیے ہم یہاں سیکشن سے اس سیٹ کو فائنڈ کریں گے اگر ہم پلان کی طرف جائے تو پلان میں ہمارے پاس فرمورک کی جو ون سیٹ کی لنڈ ہے وہ ہم ڈیل کی کمانڈ سے فائنڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ون توزن میٹر ہے اسی طرح یہ سیٹ بھی ون توزن میٹر ہے اسی طرح یہ سیٹ بھی ون توزن میٹر ہے اور اسی طرح ہم اس سیٹ کو بھی فائنڈ کریں گے یہ بھی ہمارے پاس ون توزن میٹر ہے اور اسی طرح یہ سیٹ بھی ون توزن میٹر ہے تو ہم اس سارے ون توزن میٹر پلس ون توزن میٹر پلس ون توزن میٹر پلس ون توزن میٹر کو ایٹ کریں گے اور یہاں جو ہمارے پاس شیٹ ہے اس میں لنک کی جگہ ایٹ کریں گے تو پہلے یہ ہمارے پاس ایکسکیویشن کی کونٹیٹی ہے اگر آپ لوگ نے اس کی ویڈی نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکپشن میلنگ دیا ہے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے اسی شیٹ سے میں کپی لے لوں گا موپ آر کپی کریٹ کپی موپ ان اور اس کو ہم رینیم کریں گے بائیں فام ورک اس کو ہم اس کا قرر چینج کریں گے اس کو میں ایک قرر دیتے ہوں اور یہاں پر بھی ہم اس کو فام ورک فار فوٹنگ یہ سب چیلے چینج کرنا بہت ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس میں اگر اپنے لوگ نے ایک توڑا سا ڈیوو کی تو کنسٹرٹن آپ کا بل ریجیک کر سکتا ہے یہاں پر بھی ہم فام ورک فار فوٹنگ ایف ون کیونکہ ہمارے پاس جو فوٹنگ ہے اس کا نام ہے ایف ون اچھا نمبر ہمارے پاس ہوئی ترٹین ہوگی ہیں لندھ ہم وہاں سے فینڈ کریں گے جو سیٹ سے اس کی لندھ کو ایٹ کریں گے اور برد ہمارے پاس یہاں سے کر جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس فام ورک ہمارے دار کونٹری ٹو 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 ڈیمینیشن ہوتی ہے لین اور تکنس کی ہوتی ہے تو تکنس کو ہم یہاں پہ ریپلیس کریں گے ہمارے پاس کونٹی ٹو ٹ کونٹری ٹ کی جو کی بک میٹر ہے اس کو ہم سکوئر میٹر میں کنورٹ کریں گے انزرٹ سیمبل اور یہاں سکوئر میٹر یہ سب میں آپ کے سامنے اس لئے کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہم سٹیپ بے سٹیپ میرے ساتھ اس کو کرتے رہے اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے تو اس کے بعد ہم اپنے رنگ پر واپس جاتے جو لیند ہے وہ فائنڈ کریں اور پھر اس کو ایٹ کریں فور سیمبل ریپلائی کریں تو فٹنگ کی پیرمیٹر کو فائنڈ کرنے کے لئے ہم دو ہی طریقے استعمال کر سکتے ہیں پس آف آل کہ آپ اس سیٹس کی انگویجولی لیند فائنڈ کریں اور اس کو پھر فور سیمبل ریپلائی کریں اور سکن یہ کہ ہم اس ایریا جو فرمور کا ایریا ہے اس پر ایک ریکٹینگل ڈراغ کریں اور پھر اسی کا پیرمیٹر بائی لسٹ کمانڈ سے لے تو میں آپ کو دونوں طریقے سکھوں گا پہلے تو آپ اس کی لیند فائنڈ کریں تو ہمارے پاس ایک سیٹ کی لیند ہے وہ وان توزن میٹر تو اس سیٹ کی بھی وان توزن اور اسی طرح اس سیٹ کی بھی وان توزن میٹر تو ہم اس سارے وان توزن میٹر کو فور سیمبل ریپلائی کریں کیونکہ ہمارے پاس فور سیٹس ہم اس کی پر میٹر لیتے ہیں تو فور توزن ایم ایم سوری میٹر نہیں ایم 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 تو فور توزن ایم 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 ار فور میٹر اور اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لیے ایک ریکٹینگل ڈراغ کریں آر ایسی اور یہاں جو ہمارے پاس فوٹنگ کا ایریا ہے اس پر ابھی میں اس ریکٹینگل کو ہائی لیٹ کرتا ہوں بائی لیٹ کلر کے آپ کو سمجھے یہ ہمارے پاس فارمور کا ایریا ہے تو ابھی ہم لیسٹ کی کمانڈ سے اس ریکٹینگل کی پرائمیٹر کو فینٹ کریں گے تو اس کی لیے میں انٹر کرتا ہوں لائے فار لیسٹ دن سلیکٹ ابجیکٹ دن پریس انٹر جو ہمارے پاس ایریا ہے وہ دس لاکھ سکوئر ایم ایم ہے اور جو ہمارے پاس پرائمیٹر ہے وہ ہے فور توزن سکوئر ایم ایم تو اسی طرح آپ اسی طریقے سے بھی اس کی پرائمیٹر فائنڈ کر سکتے ہیں اور اسی جو ہمارے پاس سٹنگل کا طریقہ ہے اور رسٹ کمانے اسی سے بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں دونوں سے سیم آئے جائے گا تو ہمارے پاس جو پرائمیٹر ہے وہ فور توزن سکوئر ایم ایم آتا ہے تو ہم وہاں ایک سل کی شیٹ پر جائیں گے اور یہاں پر لنک میں ہم فور انٹر کریں گے کیونکہ ہمارے پاس وہ ایم ایم میں ہے اور یہاں پر جو لنک ہے وہ میٹر میں ہے تو فور توزن ایم ایم ایس ایکل ٹو پور میٹر اور ہمارے پاس ہیٹ ہیٹ کے لیے ہم وہی سیکشن پر جائیں گے اور یہاں ڈی ای ایل کمان سے اس کی جو ہیٹ فائنڈ کریں گے یہاں سے یہاں تر اور یہاں پر لیں گے یہ ہمارے پاس ہے فور ہنڈرڈ ایم 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 تو فور ہنڈرڈ ایم ایم کو ہم اس ایکل ٹو پور ہنڈرڈ ٹوائیڈ بے ہوں تو ہمارے پاس آتا ہے زیرو پوائنٹ فور میٹر تو ہیٹ میں میں انٹر کروں گا زیرو پوائنٹ فور میٹر اور انٹر جہاں پر فرمول لے گا ہوں گے اس ایکل ٹو نمبر ملٹپلائے بے لینڈھ ملٹپلائے بے اور ہیٹ کے لیے میں یہاں نیچے کروں گا اور ایرو کی سائن سے میں اس کو کھولے جائے گا تو انٹر کروں گا ٹوٹل کوانٹریٹی فار ترٹین نمبر آف فورٹنگز فرمور کے لیے جو ہے نا وہ ٹوینٹی پوائنٹ ایٹ سکویر میٹر ہے یہاں ٹوٹل کوانٹریٹ بھی یہ ہے اور یہاں پر ہے تو اسی طرح آپ لوگ فرمورگ فار فورٹنگ فائنٹ کر سکتے ہیں میٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج فرمورگ فار فورٹنگ سیکھا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اسی فرمورگ کے لیے جو کنکریٹ ہم پور کریں گے اسی کی کوانٹریٹی کو فائنٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکراب کیجئے بل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے تینکیو